رنبیر سنگھ اور دیپکا پادوکون دونوں ہی بولی ووڈ کے بہت بڑے نامی ستارے ہیں جنہیں پوری فلم انڈسٹری جانتی ہیں دیپکا پادوکون کے بارے میں بتائیں تو ان کو بھی پوری فلم انڈسٹری میں ایک طرف نام چلتا ہے اور سبھی لوگ انہیں کافی زیادہ پسند کرتے ہیں دیپکا پادوکون بولی ووڈ میں ہی نہیں بلکہ بولی ووڈ میں بھی اپنا ایک بڑا نام بنا لیا ہے ایسا اس لئے کیونکہ انہوں نے ہالی پوڈ میں بھی کئی ساری فلمیں دی ہیں تو وہ یہ آپ کو بتا دے کہ دیپکا پادوکون اور رنبیر سن دونوں ہی پتی پتنی ہیں اور بہت اچھی طریقے سے اپنا جیون بٹا رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دے کہ ان دنوں یہ لوگ میڈیا میں خوب زیادہ چرچہ کا حصہ بنی ہوئے ہیں ایسا اس لئے کیونکہ دیپکا پادوکون نے ایک بہت بڑا خلاصہ کیا ہے کہ رنبیر سادی سے بات دیپکا پادوکون کو قرائے کے گھر میں رکھ رہے ہیں تو آخر کار اس کے پیچھے کی کیا بڑی وجہ ہے تو چلیے بینہ دیر کے ویڈیو شروع کرتی ہیں لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں رنبیر سنگھ سے سادی کرنے کے بعد دیپکا پادوکون کو نہ چاہتی ہوئے قرائے کے گھر میں رہنا پڑ رہا ہے جی ہاں آپ کو بتا دے دیپکا پادوکون اور رنبیر سنگھ کے پاس شادی کے بعد رہنے کا خود کا گھر نہیں تھا یہی کارن تھا کہ میڈیا میں اس وجہ سے ان کی باتیں ہو رہی تھی تو وہی ہم آپ کو بتا دیں کہ رنبیر اور دیپکا دونوں نے جس قرائے کے گھر میں رہتے ہیں ان کا دونوں مہینے کا نو لاکھ روپے سے بھی جیادہ قرائے دیتے ہیں اس کے علامہ رنبیر سنگھ اور دیپکا پادوکون کی شادی صدا زیون میں ابھی حالی میں ایک بات سامنے آئی دیپکا ماں بننا چاہتی ہیں جی ہاں شادی کے چار سال بعد اب وہ ماں بننا چاہتی ہے لیکن رنبیر سنگھ انہیں ماں نہیں بنا رہے ہیں جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ رنبیر سنگھ ان دنوں اپنی کریار اور اپنی فلموں کو لے کر کافی زیادہ بیست ہیں جبکہ رنبیر نے تو اپنے بچوں کا نام بھی سوچ لیا تھا لیکن رنبیر سنگھ ابھی پتہ بننے کے لئے بلکل بھی نہیں تیار اور یہی کارن ہے کہ رنبیر سنگھ اپنی پتنی دیپکا پادکون کو ماں نہیں بنا پا رہے ہیں تو دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رنبیر سنگھ کو ایسا کرنا چاہیے دیپکا پادکون کے ساتھ یا فیر نہیں آپ ہمیں اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ یہ ایسی روزانہ ویڈیوز کو پانے کے لئے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں